تو میرا پہلا سوال آپ سے پدھان منطری نے بیٹی شام اپنے بھاشن میں کہا کہ سیکیلروں کا کتھت سیکیلروں کا نقاب اتر گیا ہے اس چناؤں میں صحیح کہا شاید پدھان منطری اپنی بات کر رہے تھے کیونکہ تین سو سے زائد ان کے ممبر آف کارلیمنٹ جیت کر آئے اس میں ایک بھی مسلمان نہیں ہے تو شاید وہ اپنے آپ کے لئے کہہ رہے تھے کہ اب ہمارا سیکیلزم کا نخاب نہیں رہا کہا دوں گے وردہ اگر وہ نہیں مانتے تو بہت اچھا ہے آپ آج ان کے شاف ہو رہا ہے آپ کی بات سے معلوم ہو رہا ہے کہ پدھان منطری کبھی سیکیلر تھے نہ کبھی رہیں گے میرا پہلا لکھا گئی میرا جوان ٹوٹ گئی ایک کہاوت ہے نا خط کا مجبون بھاپ لیتے ہیں لی فاپا دیکھ کے یہاں نا لی فاپا نہ خط اور مجبون پہ چل رہی ہے تھڑا دھڑ بیان تھڑا دھڑ بیان نہیں 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 ایسا نہیں ہے نہیں نہیں ایک سکی نہیں سکی سدانشو جی موڈل تو یہ ہے نا اسم کا این آر سی اور سی اے سر یہ بتائیے آپ نے دوہزار تین کے رولز پڑے آپ نے پڑے دوہزار تین کے رولز سٹیزنشپ کے آپ نے پڑے نہیں پڑے آپ بلکل پڑے اچھا تو یہ بتائیے رول فور فور کیا میں سٹیزنشپ ایمنڈ کر کے دینے کی بات کہی گئے نہیں غلط کہہ رہے ہیں آپ رول فور تری آپ نہیں پڑے سر میں آپ کو ریکویسٹ کر رہا ہوں آپ پڑے لکھے ادمی ہے بی جی پی میں میں آپ کو سب سے خابل پڑا لکھا مانتا ہوں اگر آپ ہی نہیں پڑے ہیں تو کوئی نہیں پڑا ہوگا جو حکمرانے وقت تھے آج مجلوم ہو گئے کیونکہ سیکلورزن کے جال میں ایسے پھسے کیوں جلول ہو گئے اگر نریندر موڑی سودانشو صاحب کو دوہزار چوبیس تک منسٹر نہیں بنائے تو مجھے یقین ہے کہ بہت بڑے شائر بن جائیں گے اور مجھے یہ بات بھی یقین ہے کہ کبھی نہیں بنائیں گے ان کو کیونکہ ان کا ہاتھ میں دیکھ چکا ہوں آپ سوال کریے آپ اپنا اپینین مت دیجئے میڈم آپ کا کام اس سے سوال کرنا ہے مجھے رکھنا ہے مجھے اس طرح دیکھ رہا ہے کہ آپ نظر انداز کر رہے ہیں میں صرف سوال رکھ رہی ہوں سر نہیں میڈم آپ دیکھئے میری آپ سے بڑی عدبن گزارش ہے کہ آپ بی جے پی کے سپوٹس پرسن کی طرح کہہ رہی ہیں مجھے آپ سوال کریے میں رات پر بیٹنے کو تیار ہوں تکلیف اگر آپ کو ہو رہی ہے تو اس سے آپ اپنے آپ پر ایکسپوز کر رہی ہیں کہ آپ بی جے پی کو چاہتی ہیں ختم بائی بائی ٹاٹا گوڈ بائی گیا کون ہی ہیں یہ لوگ کہاں سے آتے ہیں ارے سمپیت بچہ ہے بچوں کے بارے میں نہیں بولتے بچوں کے باپ سے مخاول ہے ہمارا ہم باپ کو بول رہے ہیں تو سمپیت بچہ ہے ابھی چھوڑیے نا جب بڑے بات کرتے ہیں تو بچوں کو ٹائن ٹائن نہیں کرنا چاہیے پی اے م اپنے آپ کو فقیر بتاتے ہیں آپ پردھان منتری نریندر مہدی کو ظالم بتاتے ہیں ایسا کیوں آپ ہمیشہ الٹی طرف کیوں کیونکہ میں بی جے پی اور رسے کے خلاف ہوں تو جب ان کی مخالفت کروں گا تو آپ کو الٹی لائن نظر آئے گی ایک سیدھی بات مجھے بتائیے کہ آپ کچھ مہینے کچھ دن پیچھے جا رہے ہیں لیکن آپ دو ہزار دس کا ذکر نہیں کر رہے ہیں آپ تو کہتے ہیں کہ آپ کانگریس کے بھی خلاف ہیں آپ بی جے پی کے بھی خلاف ہیں لیکن جب کانگریس دو ہزار دس میں ان پی آر لے کر آئی تھی تب آپ نے یہ ورود نہیں کیا تھا جو منمون سنگھ کے زمانے میں ان پی آر ہوا تھا کیا اس میں سٹیزنشپ سے کنیکشن کیا گیا تھا کیا اس میں آپ کے اور میری سٹیزنشپ کو وریفائی کیا جا رہا تھا نہیں آپ کے بار کیا جا رہا ہے بڑا حرامی ہو کیا اس وقت یہ پوچھا گیا تھا کہ میڈم شویطہ کے والد والدہ کا نام اور ان کی ڈیٹ آف برٹ اور ڈیٹ آف پلیس کیا ہے نہیں پوچھا گیا آپ پوچھا جا رہا ہے کیا اس وقت شویطہ میڈم سے پوچھا گیا تھا کیا آپ کا موبائل لنبر دیجئے آپ کا پاسپورٹ دیجئے کیا وہ میڈیٹری تھا آپ میڈیٹری کر دیا گیا ہے ہاں بیٹھ تو یہی تو میں کہہ رہا ہوں اس میں اور اس میں فرق ہے یہ فرق ہے جو بیان کر رہا ہوں آپ کے بھائی جو بیان دے جاتے ہیں آپ سے صفائی مانی جاتی ہے اور اس سمیہ آپ جو بیان دیتے ہیں اس کے بعد وہ پتھر کی لکیر مان لی جاتی ہے اب گریم منتری نے کہا پردان منتری نے کہا نہیں ایسا نہیں ہے بات کس کی مانی جائے مجا نہیں آ رہا ہے دیکھیں میڈم آپ میرے سوالات کا جواب حضم نہیں کر پا رہی ہیں اسی لئے آپ چلے گئے میرے بھائی پر آپ ڈیویٹ میرے بھائی پر کر رہے ہیں تو ان کو بلا لیجئے میں چلا جاتا ہوں اگر آپ ڈیویٹ کر رہے ہیں کہ امید شاہ نے جو کہا وہ سچ ہے یا جھوٹ ہے تو میں تیار ہوں میں آپ کو منسٹر اوف اوف افیس کے ویب سائٹ سے کوٹ کر کے بتا رہا ہوں اور آپ دوسری جگہ چلے جا رہے ہیں میڈم کب تک آپ لوگ گورنمنٹ کو سپورٹ کرتے رہیں گے کبھی سچائی کو تو مان لیجئے اگر میں جھوٹ کہہ رہا ہوں تو آپ آدھے گھنٹے کے بعد مجھے بلا لیجئے میں تیار ہوں سننے کے لیے میں تو منسٹر اوف 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 افیس کے ویب سائٹ سے کوٹ کر کے بتا رہا ہوں آپ کو ڈیفرنج ختم بائی بائی ٹاٹا گود بائی گیا